موسیقی آئیے آئیے جناب صاحب آئیے اور اپنے سوال پوچھئے الیکشن کے بارے میں کیا کیا سوال آپ نے پوچھنے ہیں اسی لئے تو یہ پریس کانفرنس بلائی گئی تھی so shoot shoot your سوال not your guns right shoot your سوال سردار بلازور گینڈا مل سنگ جی گنڈا مل تھپا ہم دو چار پرشن آپ سے اس پریس کانفرنس میں کھٹنا چاہتے ہیں کہ وشیش کارن آپ کا اس الیکشن کو ہارنے کا کیا تھا کیا آپ نے کمپین ٹھیک طرح نہیں کی یا آپ کے کمپین مینجر ویل پیڈ نہیں تھے انہوں نے برائب نہیں لوگوں کو ٹھیک طرح کیا یا کیا آپ لوگ آپ لوگوں نے شہر میں جھڑو ٹھیک طرح نہیں لگایا اپنی صفائی کا کلیننگ کا افیشنسی دکھانے کا اور لوگوں کی جیبیں صاف کر لیں جھڑو سے جیبیں صاف کر لیں جھڑو سے جیبیں صاف کر لیں اور چاروں طرف اپنے جھڑو پھینک گئے جس سے اور گند پھیل گیا شہر میں اس لئے آپ اس پوائنٹ پہ بھی ہار گئے کہ آپ کلینلینس کو منٹین کریں گے اس شہر کے اندر اور ایسا بھی سننے میں آیا کہ آپ کے پوسٹر نہیں ٹھیک چھپے تھے اور ان پوسٹروں میں آپ کا ناک بہت چھوڑا چھپ گیا تھا اس لئے بھی ریزن ہو سکتا ہے آپ کا الیکشن ہارنے کا اور کچھ لوگ تو ایسا بھی کہتے ہیں کہ آپ بدصورت دیتے تھے اور آپ کے پوسٹر بدصورت چھپے کہ لوگ ڈری گئے آپ سے وورت دینا رہا دور دراز وہ بھانی گئے آپ کے پوسٹر دیکھ کر اور آپ کی سپیچز کو سننے کے لیے بھی نہیں آئے کچھ لوگ ایسا بھی کہہ رہے ہیں تو اب جب اتنی ساری افوائیں اڑ رہی ہیں تو کوئی افوائیں تو ان میں سچی ہوئی کچھ لوگ ایسے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بینڈ نہیں بجایا بینڈ نہیں بجایا جس وقت الیکشن لڑی جا رہی تھی کیونکہ آج کل نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ بینڈ بجا کے لوگ الیکشن لڑتے ہیں سیدھا بولتے نہیں بینڈ بوگتا ہے ان کی جہاں پہ اور آپ کو ٹوکنی بجانی نہیں آتی تھی آپ نے ٹوکنی نہیں بجائی اس لیے آپ ہار گئے آپ دھول پیٹتے رہے اور دھول کی پول جب کھلی تو آپ الیکشن ہارے ہوئے تھے پارڈن می فور لافنگ بٹیل اس بداؤٹ لافنگ کہ آپ اس الیکشن کو ہارے کیوں کوئی تو قارن ہوگا بداؤٹ کارن nobody does anything in the world not even loses an election right تو کیوں ہاریا بتائیا shut up بڑا آیا ہے سوال پوچھنے والا کہ میں الیکشن کو کیوں ہارا تھا الیکشن کو کیوں ہارا تھا میں الیکشن میں کھڑا ہی نہیں ہوا تو میں الیکشن کو ہارتا کیسے میں تو پیٹھا ہوا تھا جس وقت الیکشن چل رہی تھی میں جیل میں تھا so how could I fight the election from jail میں جیل میں تھا میں الیکشن نہیں لڑا تھا جیل کا سپرینٹینڈنٹ لڑا تھا الیکشن اور وہ بھی جیل صوبہ دار کی پوزیشن کے لیے اس نے الیکشن کے لیے لڑنے کی تیاری کی تھی جس میں وہ بری طرح سے ہارا کیونکہ اس کا ناگ بہت چوڑا تھا right so don't refer to my nose when you refer to the nose of the jails کو پرینٹینڈنٹ اس کا ناگ دیکھیں تو پتہ لگے ناگ کیا ہوتا ہے نہیں سمجھا جی so I did not lose the election because I was in jail at that time and they refused to give bail out of jail to fight the election simple 1 minute کے لیے سوچ لیجیے کہ میں الیکشن میں لڑا بھی تھا لڑ کے ہارا بھی تھا تو جب تک ہاروں گا نہیں تو جیتوں گا کیسے right جیتنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے الیکشن کو ہار جائیے اور جب ہاریں گے تو بھی تو جیتے گے جیتا ہوا آدمی کیسے جیتے گا ہے ناگ لوجیکل isn't it ویسے آپ لوگوں کا بھی قصور نہیں آپ تو ہیں بے بکوف اور آپ نے سمجھا میں الیکشن کو ہار چکا ہوں میں ہارا ہوں the fact is میں ہارا ہوں میرا اصلی نام ہے سردار بہادو گینڈا مل گنڈا سنگھ او ہارا تو سہی سمجھ لیتا کہ میں الیکشن ہوں ہارا 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 موسیقی